نوشکار انڈیا نیوز پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں نے ٹھاکور اس وقت بھارت اور کنڈا کے بیچ تلخی جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ دونوں دیشوں میں جو ان کے راجنائک ہیں ان کو نشکاشت کر دیا گیا ہے بھارت کی طرف سے بھی جو کنڈا کے راجنائک ہیں ان کو پانچ دن کے اندر ہندوستان یعنی بھارت چھوڑنے کی چیتاونی دی گئی ہے اور اس سے پہلے کنڈا کی طرف سے جو بھارت کے ٹاپ ڈیپلومیٹ تھے ان کو نشکاشت کر دیا گیا تھا حالانکہ آپ کو پورا معاملہ بتا دیتے ہیں کہ جی ٹوینٹی کے بیچ ایک ہلکی تلخی دونوں دیشوں کے بیچ دیکھنے کو ملی تھی اور پردھان منتری نریندر موڈی اور جسٹن ٹرودو کی ایک ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد خبر آئی تھی کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے جو ہے وہ خالستان کا مدہ جو شو سے جسٹن ٹرودو کے سامنے اٹھایا ہے اور اس کے بعد جسٹن ٹرودو جب بھارت سے کنڈا پہنچتے ہیں تو سنسد میں ایک بیان دیتے ہیں اور بیان دیتے ہیں کہ ہردیپ سنگھ نیجر جو خالستانی آتنگ کی تھا اس کی موت ہو گئی تھی اور اس کے پیچھے جسٹن ٹرودو نے کہا تھا کہ بھارت سرکار کے کچھ ایجنٹ ہیں اور یہ آروپ لگا دیا تھا حالانکہ بھارت نے ان سارے آروپوں کو خارج کیا ہے اب کارن کیا ہے اس تلخی کا یا پھر جو خالستان کا لگاتار کنڈا جو ہے سمرتن کر رہا ہے یا جسٹن ٹرودو جو ہیں وہ حمایتی ہو رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے دراصل وجہ یہ ہے کی دوزار پچیس میں وہاں پر چناب ہونے ہیں اور دوزار اکیس میں جب چناب ہوئے تھے تو سترہ ایسی سیتے تھیں جہاں سے بھارتیہ سانسط جو ہے وہ جیت کر سانسط پہنچے تھے اور اس میں سولہ پنجابی تھے تو جو کنڈا کی آبادی ہے اس دیش کی جو آبادی ہے وہ قریب قریب ساڑھے سات لاکھ سکھ ہیں اور ساڑھے نو لاکھ کے آسپاس پورے پنجابی ہیں لیکن ساڑھے سات لاکھ اس میں سے سیکھ ہیں تو یعنی وہاں کی آبادی کا دو دشلپ چھے آپ مان لیجئے پرتشت جو ہے وہ پنجابی وہاں پہ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ووٹ بینک پر گھوم کر آتی ہیں راجنیتک پارٹیا ہو یا پھر نیتا ہو وہ خالستان کا سمرتن کرنے یا ان کی پرشنسہ کرنے جو خالستانی آتنگ کی ہیں ان کی پرشنسہ کرنا ان کی ایک طرح سے مجبوری ہے کیونکہ دوہزار پچیس میں چناب ہوں گے تو کسی نہ کسی پارٹی کو جیتنے کے لیے جو ہے وہ پنجابیوں کے ضرورت پڑے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف اور صرف راجنیتک اور ووٹ بینک کے چلتے ہو رہی ہیں آپ کو بتا دیں کی وہاں پر 338 سیٹیں ہیں اور 170 سیٹیں جو ہیں وہ بہومت کے لیے چاہیے تو کہیں نہ کہیں 170 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں مائنے رکھتی ہیں جو انڈینز وہاں پر سانسل جیت کے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں راجنیتی دب دبا جو ہے وہ پنجابیوں کا کنیڈا میں ہے اور اس کا اثر بھی دکھنا شروع ہوگا جیسے جیسے چناف نزدیک آ رہے ہیں دونوں دیشوں میں کہیں نہ کہیں ایک درار پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ تلخی کا اس درار کا اثر کیا ہوگا یہ بھی جان لیتے ہیں ایکچل میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ دونوں دیشوں کا جو ویپار ہے ویپار ہوتا ہے اس پر بڑا اثر پڑے گا کیونکہ دوزار بائیس تیس میں جو چالو ویت ورش ہے اس میں پہلے سے زیادہ ویپار جو ہے دونوں دیشوں کی بیچ بڑا ہے اور اگر یہ تلخی اور زیادہ بڑھتی ہے اور اس میں ویپار پر سیدھا اثر پڑے گا وہاں یہاں سے لوگ جو ہے نوکری کرنے جاتے ہیں اس پر اثر پڑے گا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کسان ہیں جو وہاں جا کر خیتی کرتے ہیں پنجاب سے گئے لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں وہ خیتی کرتے ہیں اور خیتی اور باغوانی کی جو اتپاد ہیں وہ بھارت آ کر بکتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے یہاں پر تو اچھا خاصا بیجنس ہے اس پر بھی اثر پڑنے والا ہے تو جو سب سے زیادہ اثر جو ہے وہاں پر پنجابیوں پر ہی ہوگا اگر دونوں دیشوں کے بیچ جو ہے وہ درار اور بڑھتی ہے اس کے علاوہ چھاتروں پر اثر ہونے والا ہے کیونکہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ پنجابی چھاتر اس وقت وہاں پر پڑھ رہے ہیں اگر دونوں دیشوں کے بیچ درار بڑھتی ہے تو ہوسکتا ہے کہ کانیڈا جو ہے وہ نیموں میں سکتی لائے جو ہندوستانی چھاتر ہیں ان کے ویجا یا پھر ان کو ڈیپورٹ کرنے اس سارے نیم جو ہے کڑے کیے جا سکتے ہیں جو ویدیش منطرہ لیا ہندوستان کی طرف سے وہاں سے بیان بھی جاری ہوا ہے اور جسٹن ٹرودو کے بیان کو وہاں کی ویدیش منطری کے بیان کو خارج کرتے ہوئے بھارت نے کہا ہے کہ جو آپ کے دیش کی زمین پر ہندوستان کے خلاف جو ساجش ساجش رچتے ہیں یا خالستان کے مددگار ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور ہندوستان آپ کے سبی بیانوں کو خارج کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں خالستان جو ہے وہ جسٹن ٹرودو کی مجبوری ہے اس کا سمرتھن کرنا دوہزار پچیس کے الیکشن ہے اور راجنیتک روٹیاں وہاں سیکھی جاری ہیں لیکن بھارت نے کڑا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ خالستان کے حمایتی بننا بند کریے اور جو سمپربتہ اور بھارت کی کشتریہ اکھنٹہ کے خلاف ساجی شلچ رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے تو فیلال میرے ساتھ اتنا ہی آپ جڑے رہی ہیں ڈینڈینڈوں ساتھ نمشکار